ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے انٹ ڈی اینڈ گوڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے یہودیوں نے کوشش کی ہے نا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیڈر سیٹر نیچے بتا رہا ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے یہودی یہاں تک پہنچ گیا میرے بینڈ میں ایک سوال آتا ہے میرے دل کرتا ہے کہ میں ہر انٹلیکچل انسان سے پوچھوں اور یہ میرے ذہن سے باہر کی بات ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے خیالات اس کے بارے میں بتائیں یہ جو سارا تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے انسانوں کو بنایا ہے یہ صحیح غلط کی جانگ چل رہی ہے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے انٹ دی اینڈ گاڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے میرے ذہن میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے میری حرکتوں سے میرے عمال سے اتنا نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کو جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میری نیت کیا ہے آپ ایک انسان کی نہیں شناخت اس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم اللہ کے بہار پر کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ کا چار ہے اس چیزے یہودیوں نے کوشش کی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیڑل سلسل نیچے اتارا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے یہودی یہاں تک پہنچ گیا حالانکہ ایک انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے خالی میں نے پیٹرن اور بھییوئر دیکھیں اور میں نے دیکھیں دل کا حال جان کیوں ایسے تو انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے کہ انسان یہ مل کے اللہ تعالیٰ کے بہار پر اس طرح کے بڑی بڑی جورت کر رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا تمام دریوت سے کہ یہ سوچتے نہ بند کریں کہ اللہ کیا چاہتا تھا یہ اپنے لئے یہ دیکھیں کہ اللہ مارے لئے کیا چاہتے ہیں اللہ نے بتایا خود بتایا صحیح صحیح کیونکہ کافی انٹرس دائر ہے اللہ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتایا ہیں وہ تو ہم نے کرنا ہے لیکن ایک اللہ نے دماغ بھی ڈال دیا جو کہ سوچتا رہتا سوچتا رہتا وہ ارچی سوچے گا اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان کے دماغ میں ڈالی یہ سوچنے کی بھی تو جیسے ہم اپنے ریلیجن میں پڑھتے ہیں کہ پہلے فرشتے تھے صرف پھر جنات اللہ نے تخلیق کیے اس میں سے کچھ اچھے برے پھر ایک ابلیس اس میں سے نکل آئے لیڈر بن گیا پھر ایک نئی مخلوق آگی انسان کے نام کی مطلب کہ یہ چل کہہ رہا ہے ایک خیال آتا ہے نا دماغ میں تو اس پہ جو ہے دماغ بالکل ہی جو ہے بند ہو جاتا ہے یا مگر یہ خیال بار بار آنے ضروری ہے دیکھیں رومنز نے بھی اور گریکس نے بھی نا اپنی سیکالوجی بہتا ہے ایمان بڑا پکا تھا ان کو سکلیں بنائی تھی تصویریں بنائی تھی انسانی قسم کے سارے کے ساری سمبلیزیشن کی تھی کہ زو سوپر بیٹھا ہے رومنز کے رہے تھے جوپیٹر اوپر بیٹھا ہے اور اس کے بچے ہیں اور اس کو یہ گارڈ آف رین کون ہے گارڈ آف فرٹیلٹی کون ہے گارڈ آف ہیپینیس کون ہے گارڈ آف سنز ایمان تو بڑا سا بزرست تھا نا ان کا وہ الگ بہت دونوں مریوں انہیں نے کی تھی انسانی لیول پہ گرایا انہیں خدا کو اپنے اور کئی خدا بنائے بگر ایمان دیکھیں کہ اتنا پکا تھا ان کا ہمارے ہمارے رسال یہ ہوئے کہ نہ ہم توحید کے اوپر پورے ہیں اور نہ ہی ہم فرشتوں کو کس طریقے سے ریالائز کرتے ہیں کہ یہ فرشتے کی اصلیت یہاں پہ ہے جو وہ کس طریقے سے اس پہ ایمان اور ہمیں ایک جادو کے ایک حالے کے اوپر مسلمان سیٹل ہوا ہے حالانکہ فرشتہ اپنی پوری حییت کے ساتھ یہاں موجود ہے اور یہاں میں موجود ہے دیکھیں اس سے بہت بہتر نفسیات نفسیات ان جنانیوں کیا یہ رومنز کی تھی کہ جو ہوایی بات نہیں کہہ رہا تھا یہ حضوس ہے اوپر بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے نیچے آتا ہے جو بھی کرتا ہے شادیاں کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے مانتے پکا تھے وہ ایمان بڑا پکا تھا دوسرے ملا تو کوئی نہیں تھا کیسے انہوں نے ایک ایک چیز اپنے ذہن میں منعقص کی ہم تو اللہ کے تصور کو نہیں یاد کرتے ہیں فرشتوں کو ہم نے پاس ایک ہوایی سی تشکیل کی ہوئی اپنی نفسیات میں اور باقی کے معاملات بھی جو غیب کی ہیں ہم نے تو ان کو بلکل بھی اس طریقے سے دیکھا ہے اس طریقے سے پچھلی قوموں نے پوری طریقے سے ایمان لے کے آئے تھے ان کے اوپرے تشکیل کی ہوئی